ہم یہ امریکہ کے ساتھ ہیں چائنہ کے ساتھ ہیں ابھی تک ہماری پولیسی کلیر نہیں ہے اور ہم بہت بری طرح ہسے ہیں انہیں اپنی پاور کو وہاں پہ کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا بڑھانا شروع کیا اور انہوں نے لے سے لے کر شیوک اور آگے ایک جگہ آتی ہے دولت بیک اولڈی جہاں پہ روڈ آتا ہے دولت بیک اولڈی روڈ آتا ہے وہ روڈ پہلے نہیں تھی انہوں نے یہ روڈ پچھلے دو ایک سال میں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایشیا پیسیفک پہلے بولا جاتا تھا لفظ جہا تھا ایشیا پیسیفک کو انہیں انڈو پیسیفک کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو بیچ میں شامل کیا جائے اس میں انڈیا نوشن کی ابھی ہم نے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر چل رہی ایک پرچرچہ کا کچھ انس سنا جس میں بھارت اور چین کے بیچ چل رہے سیما بیباد کے چلتے تناؤ کی چرچہ ہو رہی ہے چونکہ پاکستان چین کا ابھی دوست بنا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنی پرانی دوستی دکھاوے کے لیے ہی سہی برقرار رکھنا چاہتا ہے پاکستان کی اسی دوبیدھا کی پریشت بھومی میں یہ چرچہ ہو رہی ہے اس پر چرچہ میں انکر کے علاوے جو دوسرے سجن ہیں وہ پاکستان کے سینا سے ریٹائیڈ ایک بڑے ادھیکاری ہیں انہوں نے اسپسٹ روپ سے سوکار کیا ہے کہ لڈاک میں بھارت نے اپنی سامرک سہیتی بہت ہی زیادہ مجبود کیا ہے اور پیچھے سے امریکہ سہیت بڑے دیسوں کا سمرتن بھی پرابت ہے لہٰذا بھارت کو چین سے کسی بھی طرح کم تر نہیں آکا جا سکتا آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ میرے ساتھ ابھی موجود ہے لیفٹرینٹ جنرل رٹائیڈ اشرف سلیم پاکستان کے کور کمانڈر ہے پاکستان کی آرمی اے ڈیفنس کے یہ کمانڈر بھی تھے جنرل صاحب تو بگن میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پر جو سائنو انڈیا جو کانفلکٹ ہے اس کی ریزنز کیا ہیں اور سٹریٹیجک ایمپیریٹیف دونوں سائٹس کی کیا ہے اس میں اور پاکستان کیلئے کیا امپلیکیشنز ہیں اس کی ایک تو ہے گلوبل کانٹیکس اور ایک توڑا سا ریجنل کانٹیکس کی ہم بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ یو ایس ایس آر جب ختم ہو گیا ہے اس کے بعد سے سر جنگ ختم ہو گئی تو امریکہ نے اپنی جو مین پاور کی اس نے اپنی پیوٹ کی پالیسی کے تحت اس کو آہ اٹلانٹک اوشن سے پیسیفک اوشن کی طرف شفٹ کیا ایک اور بڑی چیز اس نے یہ کی کہ اس نے جو ریجنل لوگ تھے یہاں پہ ریجنل پاور سی مثلا انہوں نے کوارڈ کا ایک جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے جیپان ہے انڈیا کو پی کر دیا اور انڈیا کو شامل کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایشیا پیسیفک پہلے بولا جاتا تھا لفظ زیادہ ایشیا پیسیفک کو انہیں انڈو پیسیفک کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو بیچ میں شامل کیا جائے اس میں انڈیا نوشن کی جو ساری کی ساری علاقہ ہے وہ اور جو ساؤچ چائنہ سی کا ہے جہاں پہ چائنہ کے بھی جو دیزائن سے تو اس کو ساؤچ چائنہ میں بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ساؤچ چائنہ سی میں بھی بلکل وہ بلکل ایریا اس کے اندر ہی آتا ہے پیسیفک اور انڈیا نوشن کے درمیان میں آگے جا کے وہ ساؤچ چائنہ سی بھی بلکل پیسیفک میں آتا ہے لیکن جی وہ اس کا حصہ ہے کیوں نہیں تو جب انہوں نے یہ پاور شروع کی انڈیا کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور انڈیا کو امریکہ نے خود بھی اور اسرائیل کے تھو بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز دی میلٹری ٹیکنالوجی دی اس کو اپنا سٹریڈیجک پارٹ لیکن سر دیکھیں چائنہ کی بھی تو کانٹر سٹریٹیجی ہونی چاہیے نا اور پاکستان چائنہ کے کیمپ میں بھی اور ہم بھی بہت بری طرح ہزے ہوئے ہیں کہ ہم یہ امریکہ کے ساتھ ہیں چائنہ کے ساتھ ہیں ابھی تک ہماری پالسی کلیر نہیں ہے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا حلیف بن گیا دو تین ایریاز ہیں جو کہ وہاں پہ بون آف کنٹنشن رہے ہیں ایک تو ایریہ ہے عرونہ چل پردیش کا جو بلکل ایسٹ میں ہے جس کو کہ چائنہ کہتا ہے کہ وہ پورا کا پورا صوبہ ہمارا ہے وہ سٹیٹ انڈیا انڈیا کے پاس ہے لیکن چائنہ کہتا ہے کہ وہ ہماری ہے ایک تو وہ ہے کنٹنشن اور وہاں پہ بھی سکسٹی ٹو میں لڑائی ہوئی تھی پھر آپ تھوڑا سا آگے آئیں بھوٹان اور سکتم کا ایریہ جو اور یہ سارا علاقے میں لڑائی پہلے سکسٹی ٹو میں یہاں پہ بھی ہوئی تھی پھر تیسرا جو ایریہ ہے جہاں پہ لڑائی ہوئی ہے ابھی ریسنٹ بھی جس میں اسکلیشن وہ لڈاک کا ایریہ ہے لڈاک کا ایریہ وہ ہے جس میں کہ اکسائی چین کا ایریہ جو کہ اوپر چائنہ کے پاس ہے اس سے آپ نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کی بھی ایمولمنٹ ایک طرح سے ہو جاتی ہے کہ ہم بھی بلکل ساتھ ہیں جی ہم بھی بلکل ساتھ لے میں انڈیا کا بہت بڑا ایک اڈا ہے ان کا فوجی اڈا ہے اور جنرل صاحب جب ہم نے کارگل کیا تھا تو لے کارگل روڈ وہ انڈر تھریٹ آگئی تھی جی جی وہ بلکل آپ کو یاد ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت لے کارگل روڈ کو ہم نے تھیٹن کیا تھا اپنے فائر سے ڈریکٹ فائر سے بھی ہم نے تھیٹن کیا تھا تو میں جو بات کر رہا تھا کہ انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے دیکھا کہ امریکہ کے اس کے اوپر شیئر لیتے ہوئے انہیں اپنی پاور کو وہاں پہ کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا بڑھانا شروع کیا اور انہوں نے لے سے لے کر شیوک اور آگے ایک جگہ آتی ہے دولت بیک اولڈی جہاں پہ روڈ آتا ہے دولت بیک اولڈی روڈ آتا ہے وہ روڈ پہلے نہیں تھی انہوں نے یہ روڈ پچھلے دو ایک سال میں وہ روڈ پھلے گا ابھی دو پرگیٹ تا کی فورس وہاں پہ ہو سٹھی ہے پھر نے وہاں پہ لینڈنگ سٹیپ بھی بنانا شروع کر دی چائنہ نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ انڈیا تو کوئی اور گیم کھیل رہا ہے امریکہ کے کہنے کی اوپر یا بغیر کہنے کی اوپر اور جنرل صاحب یہاں سے جو سی پیک والا ہمارا روٹ ہے وہ بھی جس طرح لے کر کے لوڈ کا اس کا بھی کاؤنٹر تھا نا ایک یہ تو ہمارے لیے تو سٹریٹیجی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو روکنا جی میں میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ جب چائنہ نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے دولت بے گولڈی کو سٹرنگزن کر رہا ہے دولت بے گولڈی سے تھوڑا سا آگے کراکرم پاس آ جاتا ہے اور کراکرم کے پاس سے ان کی جو مین روڈ جو کنیکٹ کرتی ہے طبت کو اور زنجیانگ پروفنس کو وہیں سے گزر سنکیانگ یا زنجیانگ یا جو بھی اس کا نام آج کل بولتے ہیں سنکیانگ پرانا نام ہے اس کا تو اس کے پاس سے گزرتی ہے اور چائنہ نے یہ فیل کیا کہ پروبیبلی انڈیا اپنے حلیفوں کے ساتھ ملکے سی پیف کو تھریکنگ کر رہا ہے وہاں سے بھی تھریکنگ کر رہا ہے اور الٹی میٹلی ان کا اوبجیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کی ایریا کو پیچھے اس کا بیس کو کنسولڈیٹ کر کے پاکستان کے گلجت بلکستان کے ایریا کو بھی تھریکنگ کیا جائیں گے تو یہ ان کا بڑا ایک اوبجیکٹیو تھا انڈیا کا اور اچھا جنرل صاحب یہ جو اس میں استعمال نہیں ہوا صرف پتھروں کا لاتھیوں کا استعمال ہوا کچھ لوگ سولڈرز نیچے بھی گئے تو یہ کیوں دونوں سائیڈ سے ہیں جنگ نہیں چاہتی جنگ کا خطرہ اسی سے میرا سوال ہے کتنا زیادہ ہے اس علاقے میں انڈیا چائنہ کا پاکستان انڈیا کا اس سارا ذرا کانٹیکس ذرا سمجھائیں ہمیں ایکسپلین کریں جی میں صرف ایک معایدہ ہوا تھا ہوا تھا انڈیا اور چائنہ کا میرے خلال میں نائنٹی تی میں ہوا تھا وہ معایدہ جس میں انہوں نے کہا تھا ہم ایک دوسرے کے خلاف فائر آمز نہیں یوز کریں گے کچھ اس کی انہوں نے ایسو پیز بنا لی ابھی آپ لیکن ایک ٹی دیکھ لیں کہ انہوں نے چائنیز نے اچھی پرپریشن کی ہوئی تھی اور کیونکہ ہائٹس تھی وہاں پہ اور پیچھے گارجس تھی بڑی بڑی اسی درمیان میں یہ انڈیا پوری فورس جو گئی تھی وہ فس گئی ہے انہوں نے بھی فائر کوئی نہیں کیا انڈیا نے بھی یہ سمجھا کہ ابھی ہم نے فائر نہیں کرنا اب یہ بڑی سٹرنج سی بات ہے انہوں نے بغیر آمز اور ایمونیشن کے یہ لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے ان کی بغیر آمز کے یعنی ڈنڈے لٹھی سوٹے جس کو بولتے ہیں ان سے پتھر ان سے لڑائی ہوئی ہے بہت شکریہ آپ کا الیفرنٹ جنرل چھمتہ تتھا ساتھ میں بیسو کے بڑے دیسوں کے سمرتھن کا اندازہ لگا لیا ہوگا اشپشتتہ کے لیے اس چرچہ کو دو بھاگوں میں سمجھا جا سکتا ہے پہلا بھارت کی خود کی سامرک تیاری اور چھمتہ بھارت نے اپنی سامرک چھمتہ چین سیما پر بڑھانے کے ادیسے سے لڑاک میں لے سے دولت بیگ اولڈی کو جوڑنے والی دو سو پچیس کلومیٹر سرنک کا نیرمان ڈی ایس ڈی بیو ڈی برک شائلوک دولت بیگ اولڈی روڈ کہتے ہیں یا بھارت چین سیما جسے ایلی سی لائن آف ایکچوال کنٹرول کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ایلی سی سے ماتر دس کلومیٹر کی دوری پر ہے آپ کو بجاتے چلیں کہ دولت بیگ اولڈی میں بیسو کا سب سے اونچا ہوا یڈہ ہے جو چین کے کسی بھی ٹھکانے کو پلک جھپکتے ہی یہاں سے تباہ کیا جا سکتا ہے جس کا کھلاسہ حال میں ہی امریکہ کے اوکسپورڈ انورٹ سٹی دورہ پرکاسیت ایک ریسرچ میں بھی کیا گیا ہے ساتھ ہی دولت بیگ اولڈی سے کورکورم پاس جہاں سے چین سے سی پیک نکل کر پاکستان میں پربیش کرتا ہے ماتر آٹھ کلومیٹر دوری پر ہے جیسے بھارت جب چاہے بند کر سکتا ہے بھارت نے اب یہاں اپنے سینکو کا ڈپلائیمنٹ بھی بڑھا دیا ہے تتھا ازرائیل سے کھری دے گئے اوبزرویشن ایک اوپپینٹ کو بھی اصتھاپیت کر دیا ہے تاکہ چین کی پرتیک چھوٹی سی چھوٹی گتبیدیوں پر نظر رکھا جا سکے ایک طرف بھارت نے جہاں اپنی سامرک چھمتہ میں بھردھی کیا ہے اس کے علاوے بھارت کو بیشو کے انیک بڑے دیشوں کا سمرتھن پرابط ہے خاص کر قوارڈ قوارڈلیٹرال سگرٹی ڈائیلوگ میں شامل دیشوں کا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ قوارڈ میں بھارت کے علاوے امریکہ آسٹیلیا اور جاپان سامن ہیں چین کو گھرنے کے لیے ساؤ چائنہ سی میں بھارت امریکہ آسٹیلیا اور جاپان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہیں پر امریکہ کے فائٹر بیمان لدھاک میں بھارت کے مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں اس سمندھ میں امریکہ کے رکشہ منتری مائک پومپیوں کا بیان آپ لوگوں کی نظروں سے گجرا ہی ہوگا حالانکہ چین اور بھارت کے بھی سیما پر تناو کم کرنے کا پریاست جاری ہے اور چینی سائنک بھی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنا شروع کر دیئے ہیں پر چالبہ چین پر اتنی جلدی بسواس کر لینا جلدی باجی ہوگا بھارت کے نظروں میں ہی نہیں کرونا کے چلتے تا تھا اس کے بعد چین کے بیوہار کو لے کر بیشو سمودائی کے نظروں میں چین کی اجت گھٹی ہے اور بیشو سمودائی اب چین پر شنکہ بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میرے دورہ کوئی نیا ویڈیو ڈالا جائے اس کی سوچنا آپ تک ترنت پہن جائے دھنیواد جہن موسیقی